ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹے بل ہے اور اس میں آپ چار مہینے کے لیے نکل جائیں چلے کے لیے نکل جائیں تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے جس گناہ کی لط پڑی ہو عادت پڑی ہو گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیاں ان کی چینج ہوتی بھی دیکھی ہیں لہذا ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرضیں آئین ہیں فرضیں کفایہ ہیں بھئی نکلو اللہ کی راہ میں اپنی اصلاح کرو لوگوں کی اصلاح کے ذریعہ بنو اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھایا انسان اس پہ یہ نہ کہے کہ فرضیں آئین ہیں تو تم کیوں نہیں نکل رہے تو تم جہنم میں جاؤ گے تبلیغ کے اقابر اس چیز سے منع کرتے ہیں تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے